ڈونکی کارڈز ایک دفعہ یہ کہانی ہے کہ جی ایک گدہ جو تھا وہ تھوڑی سی فیزکس پڑھ گیا اس نے بھی تیسرا لوگ پڑھ لیا پوری چیز تو سمجھ نہیں آئی لیکن ہوا کیا کہ اس نے چلنے سے انکار کر دیا آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا جنب آپ نے اس ویڈیو میں کیا دیکھا ہمارے پاس ایک گدہ تھا جس نے تھوڑی سی فیزکس پڑھی ساری نہیں پڑھی سیلیکٹیو سٹیڈی کی اور یہ سیلیکٹیو سٹیڈی کا بھی دینجر آپ کو پتا چل گیا اس نے تھرڈ لو آف موشن پڑھا نیوٹن کا اور سمجھا کہ جی بلکہ اپنے اونر کو یا گدہ گاڑی والے کو کہا کہ جنب دیکھیں تھرڈ لو کہتا ہے کہ جتنی فورس میں اس گدہ گاڑی کے اوپر لگاؤں گا لیڈی کو کھیچنے کے لیے اس تھرڈ لو کے مطابق اگزیکٹلی اتنی ہی فورس اور اپسٹ ڈائریکشن میں میرے پہ اپلائے ہو جائے گی فورسز بیلنس ہو جائیں گی ہم تو کہیں نہیں جا رہے تو میں محنت کروں ہی کیوں لیڈ لو آف موشن کے سمجھنے کے اندر بلکہ کہتا ہے کہ جتنی فورس میں کارٹ پہ لگاؤں گا تھرڈ لو کہتا ہے کہ جتنی ایکول اور اپوزٹ فورس میرے پہ کارٹ لگائے گا لہٰذا دونوں فورسز بیلنس ہو جائیں گی اور یہ کارٹ ہلے گا نہیں کیا یہ ایزننگ صحیح ہے یا غلط اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ فورسز ایکٹ کس پہ کر رہی ہیں فرق یہ ہے اور یہی گدے کی ریزننگ کے اندر فلو ہے کہ جو گدہ زور لگاتا ہے وہ کارٹ پہ لگتا ہے لہٰذا سیکنڈ لو جو کہتا ہے فورسز ایکول ٹو ماس انٹو ایکسلوریشن وہ اس فورس کا کارٹ کے ماس کے ساتھ تعلق ہے اور کارٹ جو ایکول ان اپوزٹ ری ایکشن کرتا ہے وہ گدے کے اوپر ہوتا ہے لہٰذا جو فورس ایکول ٹو ماس انٹو ایکسلوریشن سیکنڈ لوگ کی اپلیکیشن ہے وہ اس دفعہ گدے کے ماس کے اوپر ہوتی ہے دونوں کا ریزلٹ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے ایک فورس کاٹ پہ ایکٹ کر رہی ہے اس کا ایک ایفیکٹ ہوگا ایک فورس گدے پہ ایکٹ کر رہی ہے اس کا دوسرا ایفیکٹ ہوگا فر اگزامپل دیکھئے یہ ہمارے پاس ایک بھاری بھر کم میز بیٹھا ہوا ہے ہمارے سٹوڈیو کے اندر اس کو اگر میں بیٹھ کے دھکا دوں اور دھکا دینے کی کوشش کروں تو میں اس پہ فورس اپلائے کر رہا ہوں میرے ہاتھ بتاتے ہیں کہ جی اس پہ فورس اپلائے ہو رہی تھی لیکن میز کی صحت کو کچھ نہیں ہوا یہ ہلا ہی نہیں اپنی جگہ سے ہاں آپ یہ کہیں گے کہ جی اس کا مطلب ہے گدہ صحیح تھا نہیں دیکھئے میز کے مقابلے میں یہ ایک کرسی پڑی ہوئی ہے جو ہلکی سی اس کا وزن کم ہے یا ماس اس کا کم ہے اس کو جب میں پش کرتا ہوں تو بڑی آسانی سے کرسی جو ہے وہ موو کر جاتی فورس میرے ہاتھ پہ اتنی ہی واپس فیل کر رہا ہوں جتنی میں کرسی کے اپلائے کر رہا تھا لیکن ان کا ریزلٹ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے کرسی نے اس فورس کے ریاکشن کیا لیکن وہ خود بھی ہل گئی اندازہ کیجئے کہ جب ہم گاڑی میں یا بس میں سفر کر رہے ہوتے ہیں اور آگے سے کوئی بھمرا یا کوئی تتلی یا کوئی اور اڑنے والا کیڑا جو ہے وہ آکے گاڑی کے شیشے کے ساتھ ٹکراتا ہے تھرڈ لوگ کے مطابق جتنی فورس اس کیڑے نے شیشے کے اوپر اگزرٹ کی اتنی ہی فورس شیشہ بگ کے اوپر یا اس کیڑے کے اوپر اگزرٹ کرے گا فرق کیا ہے دونوں کے اوپر اثر کا آپ خود ہی اندازہ کر لیں ایک طرف بس کا یا گاڑی کا وینڈ سکرین ہے شیشہ ہے کوئی اثر نہیں ہوتا چھوٹا سا دبا پڑ جاتا ہے گاڑی اسی طرح چلتی جاتی ہے کیرے بچارے کے لیے قیامت آ جاتی ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں مر جاتا ہے ایشو کیا ہے ایکول ان اوپسٹ وی ایکشن تو ہو گیا لیکن اس کا اثر کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے یہی بات گدے کو سمجھ نہیں آئی تھی لیکن اب ایشو یہ ہے کہ ہم اس بچارے گدے کے ساتھ کیا کریں وہ تو نہیں مانتا اور اس کو پڑھانا ہمارے لئے بڑا مشکل ہے تو ہم نے کیا کیا ہم نے گدہ بدل دیا بلکہ اس سے بھی اچھا ہم نے گدہ بھی بدل دیا گدہ گاڑی بھی بدل دی اور گدے والا بھی ہم نے بدل دیا ہمارے پاس ایک نئی ریڈی ہے اس کے اوپر بوجھ رکھا گدہ راضی تھا اس نے بوجھ اٹھایا اور مزے سے سڑک کے اوپر دورنا شروع کر دیا آگے جا کے دیکھئے اس کے انسار کے ساتھ ہوتا ہے کیا تجنب اب question یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جی سرخبتی آگئی گاڑی کو روکنا جو تھا وہ لازم تھا مچارے گدے نے کوشش کی اس سے شاید رکے شاید نہ رکے تو جو گدہ گاڑی والا تھا اس نے بھی چھلانگ مار دی اس نے اس کی مدد کی اور گاڑی کو روکنے میں کامیاب ہو گئے آپ کے لئے جو اس وقت چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس سارے action کی physics کو determine کرنے کی کوشش کریں گاڑی کو روکنے کے لئے کونسی forces کی ضرورت تھی گدے والا جو ہے اس نے چھلانگ مار کے گدے گاڑی کو روکنے میں مدد کیوں کی گدہ اکیلا کیوں نہیں روک سکا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ چیز ہے جو آپ نے discuss کرنی ہے اس کے اندر چھوٹا سا hint دیتا چلوں اس میں friction کا ایک حصہ آنا ہے ٹھیک ہے اور momentum کا بھی حصہ آنا ہے سو آپ ان چیزوں کو دیکھیں اس کی physics سمجھنے کی کوشش کریں اور میں آپ سے کوئی پانچ منٹ بعد پھر ملاقات کرتا ہوں ویلکم بیک آپ نے اس ویڈیو میں کیا دیکھا گدہ گاڑی مزے سے سڑک پہ چلتی جا رہی تھی تو سڑنلی آگے ٹریفک لائٹ جو ہے جو سرخ ہو گئی اب صرف مرتی کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہو جاؤ اس کو روکنے کی کوشش کی تو تھوڑا سا پرابلم پیش آیا تو گدہ گاڑی بالا جو تھا اس نے بھی چھلانگ مار دی اور اس نے گدے کی مدد کی اور گدہ گاڑی کو ایونچلی روک لیا جو میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کے بارے میں سوچیں وہ یہ ہے کہ کون کون سی فورسز تھیں جو ایکٹ کر رہی تھیں اس گدہ گاڑی کو روکنے کے لیے لیکن پرائمیریلی کوئی بھی ہماری سواری ہو سائیکل ہو موٹر سائیکل ہو کار ہو بس ہو اس کو روکنے کے لیے ہمیں بریک لگانی پڑتی ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں جہاں پہ بھی گدہ گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں یا بیل گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں ان میں یویجوری بریکیں نہیں لگی ہوتی ہیں تو ان گاڑیوں کو روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے ان دس کیس ہم چھوٹے سے گدے سے التجا کر سکتے ہیں کہ بیمیاں گدے ذرا پاؤں سے زور لگاؤ اور گدہ گاڑی کو روک لو یہاں پہ روکنے کا جو فورس ہے وہ کیسے لگے گی جو گدہ ہے وہ زمین کے اگینسٹ اپنے پاؤں سے زور لگائے گا اور فرکشن کے تحت فورس جو ہے وہ اپلائے ہوگی اور گاڑی کو روکنے کی کوشش کی جائے گی فرکشن کا اگر آپ تھوڑا سا آپ کو یاد ہو اپنی فیزکس تو یہ ہے اصول کے ایک کوئیفیشنٹ ہے دو سرفیسز کے درمیان کتنی فرکشن ہوگی یا کتنی رگڑ ہوگی اور پھر کتنا ایریا جو ہے وہ زمین پہ یا دونوں سرفیسز کے آپس میں جو ہے وہ ٹکرارہ ہے تو اس کے مطابق فورس جنریٹ ہوتی ہے اب اگر آپ سوچیں ایک چھوٹا سا بچارہ گدہ جس کے اتنے اتنے پاؤں ہوتے ہیں اس کے اوپر انٹے لدی ہوئی ہیں سمنٹ لدہ ہوا ہے بوجھ ہے گدہ گاڑی والا بیٹھا ہوا ہے اور وہ گاڑی چلتی جا رہی ہے سڑک کے اوپر اور فرسٹ لائی یہ کہتا ہے کہ اب اس کو روکنا ہو تو کوئی ایکسٹرنل فورس ایکٹ کرے گی تو چلتی ہوئی چیز رکھے گی یعنی تو گدے کو زور لگانا پڑتا ہے لیکن ہوا یہ کہ جی گدہ جو ہے وہ اپنے چھوٹے سے پاؤں کے ساتھ پوری فورس نہیں لگا سکا اگر اس کو ہم رہنے دیتے کہ جی وہ اپنے طور پہ ہی اس گاڑی کو روکنے کی کوشش کرے تو وہ پرابلی لال بطی کے تھروں گزر جاتا اور گدہ گاڑی کا چلان ہو جاتا سو جو اس کا اونر تھا جو گدہ گاڑی والا تھا اس نے بھی چھلانگ ماری نیچے اترا اور ما شاء اللہ گدے کے تو چھوٹے چھوٹے پاؤں ہیں ان صاحب کے اچھی بھلی بڑی چپل وہ زمین پہ لگی بہت سارا ایریا آویلیبل ہوا ان کا اپنا زور بازو تھوڑا سا اس نے ہیلپ کیا اور ہم نے گدہ گاڑی کو روک لیا جن ویہیکلز یا ہماری سواریوں کہ اوپر بریکیں لگی ہوتی ہیں تو میں نے بات کی فرکشن کی کہ وہ ایریا پہ ڈیپینٹ کرتا ہے تو اس کو آپ خود بھی اپنی روز بزرز زندگی میں ابزورف کریں کہ جی یہ بات صحیح ہے کہ ایریا کوئی امپورٹن چیز ہوگی فرکشن کے حوالے سے اور فورس اپلائے کرنے کے حوالے سے اگر آپ اپنی سائیکل کو دیکھیں تو سائیکل پہ دیکھیں گے تو چھوٹی چھوٹی بریکیں لگی ہوئی ہیں جو کہ رم کو آپس میں پکڑتی ہیں اور سائیکل کو روکتی ہیں جب ہم چلے جاتے ہیں موٹر سائیکل کی طرف تو اس کے اوپر یا تو ہب لگاو ہے جو پیچھے نوملی نظر آتے آپ کو چھوٹے موٹر سائیکل اس کو ڈرم بریک کہتے ہیں جو نئے والے موٹر سائیکل ہیں خاص طور پر بڑے موٹر سائیکل ہیں ان کے آگے ڈسک بریک لگی ہوتی ہیں تو آپ کو ایک ڈسک سی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے پیہ کے اندر اس کا ایک سائز ہوتا ہے اس سے اوپر ہم بڑی گاڑی کے اوپر چلے جائیں کار کی طرف چلے جائیں تو اس کے پیچھے اگر ڈرم بریک لگی ہوئے تو بڑے سے ڈرمز ہیں اگر ڈسک بریک لگی ہوئے تو ڈسک کا سائز بڑا ہوگیا موٹر سائیکل کے مقابلے میں اس سے بڑا اگر آپ کبھی ٹرک کے قریب کھڑے ہوں یا بس کے قریب کھڑے ہوں تو دیکھیں گے جی پیہ کے اندر اتنی بڑی ڈرم بریک لگی ہوئے یوزیلی ان کے اوپر ڈسک بریکیں نہیں ہوتی ہیں زیادہ تر ڈرم بریک استعمال ہوتی ہیں بٹ یہ چیز ہم نوٹس کر رہے ہیں جتنی بڑی سواری اتنا بڑا ایریا دیا گیا ہے بریک کو کیونکہ اس نے ایک بڑا کرٹیکل کام کرنا ہے اور وہ ہے سواری کو روکنا اس کے اوپر بڑی سمپل ہم اریتمیٹک کر سکتے ہیں لیکن آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ جی ہمیں بڑا رم جب نظر آتا ہے یا بڑا ڈرم نظر آتا ہے تو اس کی گاڑی کے ماس کے ساتھ کوئی تعلق بنتا ہے کیونکہ نہیں بنتا یہ بڑی ایکسرسائز کیونکہ یہ ایریا اور ریڈی آئی کے ساتھ اس کا تعلق ہے لیکن ہم اپنے چھوٹے سے گدے کو تو نہ بھولیں آئیں دیکھتے ہیں کہ جب وہ لال بطی پہ رک گیا تو اس بچارے کے ساتھ ہوا کیا تو اس بچارے چھوٹے سے گدے کے ساتھ زیادہ اچھی نہیں ہوئی لال بطی پہ گدہ گاڑی تو رک گئی لیکن گدہ بچارہ ہوا میں چلا گیا ای ہوپ کہ آپ لوگوں کے ساتھ کبھی ایسا نہ ہوا کہ آپ اپنی سیکل پہ بیٹھے ہوں اور آپ کا ایک بھاری بھر کم موٹا سا کلاس فلو اس نے کہا جی میں پیچھے کیریئر پہ بیٹھتا ہوں تو وہ آکے بیٹھا تو پتہ چلا سائیکل کا لپایا ہوا میں چلا گیا بیسیکل لکھ نہیں ہے ایک اور اصول ہے کون سا والا وہ ہے لیورز کا اصول یہاں پہ بیسیکلی اب ہم لیورز اور فلکرمز کی بات کرنے لگے ہیں کہ وہاں پہ گدہ گاڑی کے اوپر کچھ وزن تھا کچھ آگے گدے کا اپنا وزن تھا گدہ گاڑی کا جو اونر ہے وہ آگے کر کے بیٹھا ہوا تھا جتنی در تو وہ بیٹھا ہوا تھا تو گدہ گاڑی بیلنس تھی فلکرم کے اوپر جو فلکرم ہے وہ پہیے کا ایکسل ہے اور وہ زمین پہ لیول تھے اور گدہ جو ہے وہ اس کو دڑا سکتا تھا جب اس نے چلانگ ماری اور نیچے اترا اور اس نے مدد کی گدے کی اس کو رکھنے کے اندر تو گدہ گاڑی رکھ تو گئی لیکن وہ ان بیلنس ہو گئی ان بیلنس کا کیا مطلب ہے کہ جی اب اسی فلکرم کے حوالے سے پیچھے کا وزن جو تھا یا پیچھے کو جو فورس تھی نیچے کا پلائے ہو رہی وہ زیادہ ہو گئی اور گدے کا وزن کم ہو گیا لہذا پورا کارٹ جو ہے وہ پیچھے کو ٹلٹ کر گیا